جے شنکر کی یار اس نے بڑا کلیر کٹ پوائنٹ بتایا ہے وہ یورپ پہ تنقید کر رہا تھا وہ بندہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر ہی نہیں آرہا کہ یہ دنیا یورپ سینٹرڈ نہیں رہی اور یہ اس نے کیا بڑی بات کیا یقین مانے آپ ہیں بڑا امپریس ڈوس بندے سے اس نے کہا ہے کہ ہر ملک ہے نا وہ اٹانووس بارڈی ہے ہر ملک اپنے سٹیٹ کے جو اس کے افیرز ہوتے ہیں وہ خود چلاتے ہیں وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ ایک لڑکی سے امبریلہ لے رہے ہیں اور اپنے سار پہ کریں جبکہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ہیں وہاں پہ انہیں بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے انہیں ریڈ کارپٹ پہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مطلب یہ بڑے بڑے بزنسمن دنیا کے بڑے بزنسمن جو ان سے وہ دینر کر رہے ہیں فرق ہے ہمارے پرائیم نیسٹر میں اور ان کے پرائیم نیسٹر میں مین بات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بائی کارڈ کیا تھا پھر ہمارے مزیراعظم صاحب پھر وہاں گئے ہیں اب جس ملک کے ساتھ بائی کارڈ کیا جائے اس ملک میں تو جانا ہی نہیں چاہیے نہرو تھا گاندھی تھا اور اگر آپ ان لوگوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنے دیموکریٹک لوگ تھے وہ کتنے لبرل اور آزاد خیال لوگ تھے اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ جناہ اور لیاقت علی خان کے بعد کون سا بندہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ کھڑے ہو کے کہہ سکے ہمارا لیڈر ہے یار دو بندوں سے ملک نہیں چلتا علمی طور پر پاکستان کا ایمیج اب تو پاکستان کے جتنے سیٹیزن باہر ابراد میں ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر کام کرنے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ریپو ختم ہو گیا ہے یعنی پاکستان کی وجہ سے ان کی بھی ریپوٹیشن خراب ہوئی بلکل ایسا ہی ہے پاکستانی کو پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا ہم لوگ مزید نیچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے نا ہمیں کیوں نہیں پوچھتے موڈی ہے موڈی ہم لوگ کہتے ہیں بڑا فاشسٹ ہے یار ہوگا جو مرضی ہوگا آپ ان کی فائننشل پولیسیز دیکھیں آپ ان کی فورن پولیسی دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا تو ان کے لئے بینی پیش رہی ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ فاشسٹ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑھ رہا ہے اور سیکنڈ لی یہ تو وہاں کے مسلم پہتر بتا سکتے ہیں اگر آپ گاندھی کو دیکھیں گے تو اس نے بھوک اڑتال کی ہوئی ہے اس نے پیدل مارچ کیوں میں وہ لوگوں کے ساتھ چلے اور بھی ان کے بہت سے اور انہا جی انگریزوں سے ازادی تو بڑی انٹرسنگ سی گف شپ شارٹ ہوئی ہے انگریزوں سے ازادی تو ہم نے بھی پیچ میں پارٹیسپیشن لی آپ نے بولا بہت کم لوگ ہیں ہمارے یہاں سے انہوں نے بھی لی پھر ہم ہیرو ان کو کیوں نہیں کہتے داری بات ہے انگریزوں سے ازادی شباز شریف فرانس کے ویزرٹ پہ گئے اور لیڈی آفیسر کیونکہ ریسیو کرنے آئی تھی انہوں نے چھتری ان کے آگے کی بارش کی وجہ سے لیکن شباز شریف صاحب نے وہ چھتری پکڑی اور آگے چل دی ہے پیچھے وہ لیڈی آفیسر بارش میں ہی بھیگتی نظر آئیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا پھر اس فبر کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی آپ نے چھتری والی کی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنی چاہیے چیزیں کیونکہ ہاں تھوڑا سا اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ایک سٹیٹ کا نمائند ہے نا دیکھیں جی وہ آپ کا نمائند ہے وہ میرا نمائند ہے وہ بہت سے پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارا وہاں پہ مندوب ہے جو وہاں پہ جسے آپ فورن منسٹر کہتے ہیں وہ بڑا پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا ہر چیز کا تو ان کو تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں تھوڑی سی اس طرح کی بات تو بندہ تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اس سے سٹیٹ وہ جو آپ نے بات کی نا سٹیٹ کی وہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ایک دیکھیں ابھی میں کوئی عمران خان کا فالور نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان جہاں پہ بھی گیا ہے اس کو پہلی لائن میں کھڑا کیا گیا ہے ٹھیک ہے سٹریٹیجی کلی ہم آج بھی وہیں پہ ہیں ٹھیک ہے ہماری ضرورت وہیں ہیں لوگوں کو ان ملکوں کو ہماری ضرورت ویسے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا بول چال کا انداز ہے وہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی فرانس کو یا اس طرح کی جو سیٹس ہیں یو ایس کی بات کریں یا اس طرح رشیہ کی بات کریں انہیں آج بھی پاکستان کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے کبھی رہی ہے یا پھر کس ٹائم پہ ضرورت رہی ہے مجھے پہلے یہ تو بتائیں افغانستان میں جب وات تھی تب چلیں ضرورت تھی وہ مطلب تھا لیکن اس کے علاوہ کب ضرورت رہی ہے یا دیکھیں ایران جو ہے نا ہمارا مسائیہ ملک ہے مسلمان ملک ہے ہم لوگ کہتے ہیں ایران پہ مکمل پابندی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا اور اس کے ساتھ دوسرا ملک ہے افغانستان ٹھیک ہے تیسرا ملک ہمارے ساتھ ہے انڈیا ٹھیک ہے چوتھا ملک ہے چائنہ ٹھیک ہے آپ چائنہ اور انڈیا کو دیکھیں دونوں امرچنگ پاورز ہیں بلکل ہے ٹھیک ہے اور وہ چائنہ امریکہ کو ٹکر دے رہی ہے آج اکانومیکلی وہ میرے خیال میں برابر ہونے جا رہی ہیں ایسے ہی ہے اور انڈیا چائنہ وہ ٹکر دے رہے ہیں اور وہ بھی یو ایس کیس ریفیزٹ پہ ان کے پرائیم نیسر کے ہیں بڑا پروٹوکل دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہی بات ہے اگر آپ چائنیز بلک میں جا رہے ہیں تو اور آپ کا ایمپیکٹ ہے اگر آپ آپ چائنیز بلک میں جا رہے ہیں بیویس سی بات ہے کہ جو یو ایس ہے وہ انڈیا ویزٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر یو ایس کے جو ہے چائنہ کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں یا وہ اس بلک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یو ایس ادھر ویزٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ سٹیٹیجی کے لئے ان کا پوائنٹ ہے ہم نے جو دیکھا آئے تک دوسری بات رہی ہماری تیوگرہ بھی لگتا ہے کہ انڈیا ان چکروں میں آتا ہے کہ مظہبہ ہم یو ایس کے بات ہو جائیں جو فورن منسٹر ہے اس کی میں نے گفتگو سنی پچھلے دنوں میں ہاں جے شنکر کی یار اس نے بڑا کلیر کٹ پوائنٹ بتایا وہ یورپ پہ تنقید کر رہا تھا وہ بندہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر ہی نہیں آرہا کہ یہ دنیا یورپ سینٹر نہیں رہی اور یہ اس نے کیا بڑی بات کیا یقین مانے آپ میں بڑا ہی امپریس ڈوس بندے سے اس نے کہا ہے کہ ہر ملک ہے نا وہ اٹونموس بارڈی ہے ٹھیک ہے ہر ملک اپنے سٹیٹ کے جو اس کے افیرز ہوتے ہیں وہ خود چلاتے ہیں جن کی فورن پولیسی بھی ازاد ہے ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ ہے ہماری جو اپنی قوم ہے ہمارے جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو بینیفٹس دینے ہیں اور اصل فورن پولیسی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ملک جہاں پہ فائدہ ہوگا ان کے ساتھ ہم ریلیشن بہتر رکھیں گے اچھا سیکھنڈ لی آپ نے بولا انہوں نے یہ بات کیا کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر نکلے تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اسی غلط فہمی میں تو نہیں ہے کہ ملک یورپ بھی پوری دنیا کو اجلا رہا جبکہ اب رشیا یا پھر انڈیا کی اگر بات کریں چائنہ کی بات کریں یہ بھی امرجنگ پاورت ہیں ایشیا میں سے یار یہ جو ہے نا ایک بائی پولر ورڈ اس کا ایک ہمارے ہاں کنسپٹ ہے رشیا یو ایس آس آر کے ٹوٹنے سے پہلے تک ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس وقت کی جو فورن پولیسیز منائی جاتی تھی نا وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی آج سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یو ایس جو ہے وہ بلا مقابلہ جی سے کہتے ہیں چیئرمین بن گیا یو ایس آس آر ٹوٹ گیا اس کا وہ امپیکٹ نہ آ رہا اب جو دوسری قوتیں ہیں وہ ٹکر دے رہی ہیں اس کو آئے اب مجھے لگتا ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے بائی پولر نہیں ملٹی پولر دنیا بن جائے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ بڑی امرجنگ پاورز ہیں ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کو کھوج رہے ہیں کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہے ٹھیک ہے ہر ملکی اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی ہے اور ہم لوگ جب تک اس کے پیچھے لگے رہیں گے نا دیکھیں اگر ہم لوگ رگے گے کہ یار امریکہ کو فالو کر رہے ہیں چائنہ کو فالو کر رہے ہیں سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں تو ظاہر اسی بات ہماری کنڈیشن یہی ہوگی جو آج چل رہی ہے آج جو چل رہی ہے جبکہ انڈیا کی اگر بات کریں آپ نے یہ بتایا کہ ان کی فارن پولیسی بلکل کلی ہے اور سیکنڈ لی انہوں نے یو ایس کو وارن بھی کیا ٹھیک ہے یورپ کو وارن بھی کیا اور سیکنڈ لی ابھی ان کے پرائم نیسر وہاں پہ گئے ہیں اور وہی یو ایس انہوں نے پروٹوکول بھی دیتا نظر آ رہا ہے وہی وہاں پہ جونس ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سیلفز لی جا رہی ہیں بقاعدہ طور پہ ظاہری سی بات ہے دیکھیں اب ایک بندہ ہے جس کو اپنی قدر کا پتہ ہے اس کو اپنی عزت کا پتہ ہے اگر وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہوگا نا اور ایک بندہ ہے دیکھیں جی میں میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں کہیں پہ میری پہچان آپ ہوں گے میں اپنی پہچان نہیں ہوں گا جب میں جا رہا ہوں گا میں خود جا رہا ہوں گا تو میں اپنی پہچان خود ہوں گا دلکل ہے تو فوراں پولیسی بھی ایسی بنائی جاتی ہے دیکھو میں جہاں پہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے ہمارے اپنے مسائل ہوں گے بجائے کہ ہم دوسروں کے مسائل ہم حل کریں وہ لوگ اپنے مسائل حل کریں ہم اپنے مسائل حل کریں آپ کو لگتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ایشیوز کو حل کر پائیں دوسروں کے مسائل کو حل کر پائیں یار مجھے نا ایک بڑی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے تھوڑی سی آپ بھی سن لیں مسائل ہم نہیں حل کر سکتے ہم تو اپنے مسائل شہد نہیں ٹھیک سے حل کر پائیں مسئلہ یہ ہے حل نہیں کرتے ہم دوسروں کے مسائل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ ایک بڑی کڑوی سی بات ہے آپ کے ملک کے اندر دو سکول آف تھاٹ جو ہیں وہ بڑی پرومننٹ طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ملک کے اندر ایٹی تری ایٹی سکس ہے شاید غالباً مجھے اچھی طرح یاد نہیں میں سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی وہاں پہ پرپر فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ سعودیہ اس کو فنڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ دوسری بات دوسرے آپ کے ہاں شیعہ کے مدارس ہیں پرپر ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ایران سے آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو دونوں فنڈنگز آ رہی ہیں یہ جو دونوں سکول آف تھارس آ رہے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی وجہ جو بھی ہے وہ شیعہ ایزم کو پرموٹ کر رہے ہیں یا وہ جو دوسرے سکول آف تھارٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ اپنے وہاں پہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک لائبریری سی بنی ہے جو بھی آتا ہے اپنا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مطلب یہ اور الٹا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے وہی بات ہے نا جب آپ کی اپنی کوئی فورن پولیسی نہیں ہوگی دوسری لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے آپ نے پچھلے دنوں میں بات دیتی جب سعودیہ نے کرا وہ ان کا تین ارب ڈالر کی کتنا آپ نے کرز دینا تھا تو ہم نے انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے واپس دو ہم نے کیا کیا چائنہ سے پیسے سود پہ لے کے وہ چائنہ کی سود کی شرعہ زیادہ ہے باقی لوگوں سے یہ بھی بات ہے ہم لوگ چائنہ کو بھی بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باگوان ہے یہ تو ان کی سود کی شرعہ باقی لوگوں سے زیادہ ہے اگر وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے تو اس سے فائدہ بھی اس سے زیادہ لیتا ہے دیکھیں دیکھیں جی ایک بڑی کامل سی بات آپ کو بتا دوں ہم لوگ بڑے چائنہ چائنہ کرتے ہیں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہ چائنہ نیا ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں جتنے یہ جو پروجیکٹ بن رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کوئلے کے پروجیکٹ ہے یہاں پہ پاکستان میں اور چائنہ خود میگنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کہ وہ کیوں یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں بھائی خپت منڈی بنائی ہوئی ہے جو آپ کے پاس راہ مٹیریل ہے یہاں پہ بھی تو اچھا مٹیریل اپنے پاس استعمال کرو بلکہ یہاں سے اچھے مٹیریل کو لے جو وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے اسے پالش کرو خود یوز کر اور وہاں سے راہ مٹیریل راہ مٹیریل لیڈر پھینک دو اور کہو کہ ہم تو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں یہ وہی بات ہے یار جب آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہ گئی بلکہ والوں نے کیسے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنا لی مطلب اگر ہم دیکھیں انہیں نیبر بھی ہیں اور انہوں نے کیسے پالیسی بن رہی ہے یار دیکھو ایشو تو ان کے بھی بہت سے رہی ہیں ادھر بے روزگاری رہی ہے بہت سے مسائل کرپشن رہی ہے وہاں پہ یار دیکھو ایک تو پہلی بات ہے کلاس بپرنس جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوگی نا تو یہ غربت یہ ساری چیزیں بڑھیں گی یہ بی وی ایسی بات ہے دوسری بات یار یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو آپ جب آپ بننے کی بات کرتے ہیں پارٹیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ازاد وہاں تھا ٹھیک ہے نہرو تھا گاندھی تھا اور اگر آپ ان لوگوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ڈیموکریٹک لوگ تھے ٹھیک ہے وہ کتنے لبرل اور ازاد خیال لوگ تھے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ جناہ اور لیاقت علی خان کے بعد کون سا بندہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ کھڑے ہو کے کہہ سکے ہمارا لیڈر ہے ایسی ہے یار دو بندوں سے ملک نہیں چلتا ہے دیکھیں اس کے بعد آپ تین تین ماہ چھے چھے ماہ آٹھٹ ماہ کے بعد آپ کا تینیور چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہسٹری ان چیزوں سے بڑی پڑی ہے وہ ہسٹری آپ کی ان چیزوں سے بڑی پڑی ہے جب آپ کے پاس کبھی یہ چیز ہوئی نہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی ہو اس نے چلایا ہو یار مودی ہے مودی ہم لوگ کہتے ہیں بڑا فاشسٹ ہے یار ہوگا جو مرضی ہوگا آپ ان کی فائننشل پولیسیز دیکھیں آپ ان کی فورن پولیسی دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے اور سیکنڈلی یہ تو وہاں کے مسلم بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یا دوسری جو منورٹیز ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پہ آزادی سے سروائب کر رہی ہیں یہ تو وہ بتاتے بھی نظر آتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اچھا ہسٹری کے آپ نے بات کی کہ آپ ہسٹری کے سوڈنٹ ہیں جب ہنڈیا پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں خاص طور پر انگریزوں سے آزادی کی بات کریں تو اس میں زیادہ پارٹیسپیشن کس کی تھی پاکستانی سائٹ پہ جو ہم لوگ ہیں ان کی پارٹیسپیشن زیادہ تھی ہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں جی جماعتے تو دو تھی نا پولیٹیکل گروپس تھے دو ان کی پارٹیسپیشن تو ہونی ہے لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے مسلم بلیگ میں سے کتنے لوگوں نے ریزسٹنس کی ہے اور کتنے دن وہ جیلوں میں رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کو اور آپ کو چیدہ لوگ نظر آئیں گے میں کہتا ہوں شاید نظر ہی نہ آئے اگر آپ گاندھی کو دیکھیں گے تو اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے اس نے پیدل مارچ کیوں میں وہ لوگوں کے ساتھ چلے ہیں اور انہاں جی سٹریڈم فائٹر تھے ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو یار آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے انگریزوں سے ازادی تو بڑی انٹرسنگ سی گپ شپ شارٹ ہوئی ہے انگریزوں سے ازادی تو ہم نے بھی پیچ میں پارٹیسپیشن لی آپ نے بولا بہت کم لوگ ہیں ہمارے یہاں سے انہوں نے بھی لی پھر ہم ہیرو ان کو کیوں نہیں کہتے ظاہری بات ہے انگریزوں سے ازادی تو مل کے لی نا تو ہم ان کو ہیرو کیوں نہیں کہتے جنہوں نے فریڈم فائٹر تھے جو یار ہمیں جو ملک ملا ہے نا جو تین جون نیسو سنتالی کا منصوبہ ہے جس کے سکنیچر وہاں پہ ہونے آنا ہمارا ہیرو وہ ہے ہمارا ہیرو وہ نہیں ہے جس نے سٹرگل کی ہے یہ ساری جو ہیں وہ کتابی باتیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس چیز کو پڑھیں گے نا آپ شخصیت کی بات کریں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے نام نظر آ جائیں گے جہاں پہ یار دیکھیں قائدی اعظم کا نام اس میں نو ڈاؤٹ بڑا نام ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ بڑے لیول کا آدمی تھا لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے گراؤنڈ ریالیٹیز پہ کام کیا ہے اور ایک زیمپل کو ایک زیمپل دیا میں نے آپ کو دیا ہے اس کی ایک زیمپل گاندی کی ایک زیمپل اس نے مارچ کیا ہے وہ ایک اس کا ایک مارچ ساتھ سالٹ کی کیا نام سے آپ میرے ذہن سے اتر گیا ہے اس کی اتنی لمبی بھوک اڑتال سی اس نے ہزاروں کا مجمع لے کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پیدل سفر کیا ہے اور اس نے جناہ صاحب کو یہ کہا تھا کہ یار دیکھیں کانگرس پارٹیسپیشن کے اپنا پارٹیسپیشن کے حق میں نہیں تھی یہ آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ایک علیدہ ریاست ہم بناتے ہیں لیکن اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہیں وہ باڈیز بھی بنتی رہی ہیں کہ آپ کو اب ایک نا ایک چیز ہے چودری رحمت علی جو ہیں آپ کے جنہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا ہے تو کہیں پہ میں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے قائد عظم کو ٹریٹر ڈگریٹ بڑی تلکسی باتیں ہیں یقین مانے تو وہ کیوں کہا تھا اور ان کا جو پاکستان تھا اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل تھے وہ عثمانیستان جس کو اس نے نام دیا تھا وہ کہاں گیا عثمانیستان یہ ترکی سے انسپائر ہو کے نام دیا انسپیریشن اس کا عثمانیستان تھا دیکھیں وہ اس نے اس کے اندر یو پی سی پی جو بن رہی ہے مسلم لیگ کہاں پہ بن رہی ہے بنگول میں اور اس کی زیادہ مجورٹی وہاں پہ ہے یو پی سی پی میں ہے تو یو پی سی پی تو انڈیا کے دے دیا ہے جہاں سے جڑے ہیں تو پاکستان کہاں سے آگے مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے تو پاکستان تو پھر اچانک ہی آگیا پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم کے جہاں سے یہ اس کانگریس کی اگر بات کریں کہ ان کے اپوزیشن اپوزیشن میں جو چیز سٹارٹ ہوئی مسلم لیگ کی اگر بات کریں تو وہ تو یو پی سی پی میں ورک کر رہی تھی اگر پاکستان کی الیٹی کی بات کریں وہ وہاں پہ ورک کر رہے تھے تو پھر یہ یہاں کے لوگ کیا کر رہے تھے یہاں کے لوگ نہیں تھے آپ کو ایک بات بتاؤں جب قید عظم صاحب لندن چلے گئے تھے جب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں سے بہت زیادہ متنقفر ہو گئے تھے یعنی کہ آپ ایک طرح سے کہہ لے مایوس ہو گئے تھے تو وہ لندن چلے گئے تھے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس خطے میں ان کو کچھ چیدہ سیٹے ملے تھی اچھا 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 اس کا مطلب ہے لوگ پارٹیشن نہیں جاتے تھے وہ ہلکے اس خطے سے ہار چکے تھے تب گئے تھے یہاں سے اچھا یہاں سے ہار چکے تھے اس لیے گئے ہاں جی وہ اس سے مایوس ہو گئے تھے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہاں سے مایوس ہو گئے چلے گئے اس کی مایوسی کی وجہ بھی تو بولو بھائی کیوں مایوسی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ مارچ شروع کیے پھر وہ یہاں پہ پنجاب میں آئے ادھر اگلے علاقوں میں گئے یہ جو کیا اس کا نام باول پر ریاست ان لوگوں کے وہاں پھر انہوں نے مارچ کیا پھر اس کے بعد اس لونگ مارچ اور لوگوں کو ساتھ ملا کہ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کچھ میجورٹی بنائی ہے تب جا کے یہ جو جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں رکھنا ٹھیک ہے پاکستان کی بنیاد پھر رکھی گئی چلیں جی اچھا لگا بات کر کے ہم نے بات سٹارٹ کی پاکستان کے پرائیم میرسر سے اور فارن جو ٹور ہوتے ہیں ویزر ہوتے ہیں وہاں سے بات سٹارٹ کی اور پھر ہسٹری کے بارے میں بھی بات کی اچھا لگا ان سے بات کر کے لاس میں یہ بتائیں کہ ہماری جو ریسپیکٹ ہے دیفینیٹلی جو ہمارے پرائیم میرسر کی ریسپیکٹ ہے وہ ہی ہماری ریسپیکٹ ہے یہ بہتری کی طرف کیسے جائے گی کیسے ہم اپنے انٹرنیشن لیول پر پاکستان کی ریسپیکٹ کو بڑھا سکیں گے جا آپ دیکھیں پہلی بات ہے فورن پولیسی جو ہے مجھے یار بلاول کی ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے اسے کوئیسشن ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یار آپ لوگ طالبان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہو تو اس نے بڑے ایک کوئی اگریشن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا سمپل ایک دو لائنوں کا جواب تھا اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ طالبان گروہ کریں میں خود وکٹم ہوں ٹھیک ہے بی بی کو جو انزام دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے مارا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا میں خود وکٹم ہوں اس کے بعد کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا یہ تو انہوں نے اپنی پرسنل ہی بات کی کہ میں وکٹم ہوں اگر پاکستان کی بات کی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ پاسٹ میں طالبان کو سپورٹ کیا گیا ہے دیکھیں جی ہمارے ہاں ادھر ٹویلان ہوتے رہے تھے کہ آپ نے جس نے جانا ہے اپنا جہاد پہ وہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تو کھلی سی بات ہے نا ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اس سے ہم ڈیکلائن نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے پلے پڑ چکی ہیں ساری چیزیں اور ہمارا امیجز سے بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دو در دس تک ہم نے اتنی دہشتگردی فیس کی ہے اب نائن الیون ہوا ہے اس کے بعد اسامہ بن لادن اپٹ آباد میں مارا گیا وہ اچھا وہ بھی ایک کہانی ہے نا وہ اپٹ آباد میں جو اگر پکڑے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آکے یہاں پہ آکے آپریشن کی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا اور اتنے سال ہم نے انہیں محفوظ رکھا یار یہ نا وہ ایک بات ہوئی تھی کہ سٹیٹ سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں اتنی بڑی جنسی ہے آپ کے پاس آئی ایسا ہے ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر نہیں ہم لوگ ایسا ہی کہتے ہیں سی آئی اے نو ڈاؤٹ ایک بڑی جنسی ہے لیکن اگر اس نے ایک سٹیٹ کے اندر آ کے کہیں پہ جا کے آپریشن کرنا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پہلے پوچھا نہیں ہوگا یہ بات کو آپ چھوڑے ہی پہلے پوچھایا نہیں وہ سامان بھی لادن یہاں کر کے راہ تھا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے مظہب یہ ہے کہ ہم نے اس کا ملک پناہ دی ہوئی تھی یار ایک ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں خان صاحب جو ہے وہ آپ کے پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ جی کندار کے شاید کون سا شہر ہے جس کے اندر یہ یہ جو ابھی ریٹائر ہو گیا یار پشاور ونگ کے کمانڈر تھے یار عمران خان گروپ کا بندہ تھا یار اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا فیض امید وہ وہاں پہ جب گیا ہے تو اس کی ویڈیوز مطلب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گی ہے تو اس نے کہا تھا کہ ایوری ٹھنگ وی فائن ایوری ٹھنگ وی اوکے الفاظ چینج ہو سکنے لیکن مقصد یہ ہی تھا تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ نا ترکی کا بھی تھا چائنہ کا بھی تھا اور یہ سارے منسٹرز سے سارے لوگ وہاں پہ لیکن کسی نے ایسی کوئی زبان یا ایسا کوئی بیہویئر نہیں اپنایا کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یار اس طرح کہ اگر ہم سٹنڈ کرتے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہیں یار یہ جو پولیسیز ہیں ٹھیک ہے یہ بنتی ہیں اس کے اندر رول ہوتا ہے اسٹیٹ کا آپ اس سے ڈیکلائن نہیں کر سکتے لیکن یار جو بات اریجنل یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ کی پولیسیز کے کوئی ہوتے ہیں یار ان کی اپنے کوئی سیکریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایڈ دی اینڈ ہمیں پاکستان کے فائدے کی اس لیے بات کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پولیسی بنے وہ پاکستان کی پبلک کے لیے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو ایڈ دی اینڈ ہمیں یہی دیکھنا ہے ظاہری سی بات ہے جی اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اس ملک کے حالات جی ہی ہوں گے اور میں کہتا ہوں فطرناک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے جیس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر بھی انٹرنیشنل ڈورز کرتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ویزٹ پہ گئے ہیں جہاں پہ انہیں ریڈ کارپیٹ بیلکم کیا جا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن ان کے ساتھ مل رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈینر کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پرائیم نیسٹر اگر کہیں پہ جاتے ہیں کہیں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں کریٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا فرق ہے بسیکلی بات یہ کہ ہماری اپنے پہلے نیشنل لیول پہ اپنے ہی ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے جب گھر کے اندر اتفاق نہیں ہوگا باہر کے لوگوں کو میڈیا نظر آتا ہے جس طرح ہم باہر کی نیوز دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی پاکستان کی نیوز دیکھتے ہیں ان کے سفیر پاکستان کے اندر ہے پاکستان کی ایک ایک ریپورٹ ایک خبر باہر جا رہی ہے جو ہماری اپنی گھر کے اندر جو ہمارے ہو رہا دیکھیں گھر کا بھیدی وہ کہتے ہیں لنکا ڈھائے ٹھیک ہے تو جو ہمارے لوگ ہمارے حالات سے خبردار ہو رہے ہیں ہم لوگ آپس میں جو کر رہے ہیں دیفنیٹلی تو ان کو تو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ہمارے لوگ بسکلی کہتے ہیں کہ کمیز اٹھاؤ تو اپنا پیٹ ڈنگا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ ایسی کرتے ہیں ایک دوسرے کو باہر ابراد میں ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر کام کریں گے چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اب لوگ ان کی بھی جو ہے نا کوئی ریپو ختم ہو گیا پاکستان کو یعنی پاکستان کی وجہ سے ان کی بھی ریپوٹیشن خراب ہو گی بریکل ایسا ہی ہے دیفنیٹلی پاکستانی کو پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا اب ہم لوگ مزید نیچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے نا ہمیں کیوں نہیں پوچھتے ہمارا قصور کیا ہے دیکھیں آپ نے بولا آپس میں ہم لڑتے ہیں اپوزیشن تو ہر کنٹری میں ہوتی ہے انڈیا میں بھی اپوزیشن ہے وہاں پہ بھی آپ پارٹی دیکھ اسے پہ الزام لگاتی ہیں اگر ان کے بھی مجیدہ لیکن لیکن اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے ہمارے آئین کے مطابق تو ہماری گوربن نہیں چل رہی نا ٹھیک ہے اب جب ایک آئین ہی رہی رہا ایک قانون ہی نہیں رہا آگے کیا بلدستی ہوگی جب قانون کی بلدستی نہیں رہی ایک قانون ہوتا ہے نا میجر جو ہمارا پرائیم منسٹر رکر جا رہے دور پر تو کیا وہ اس وقت آئین کے مطابق ہے کیا وہ الیکٹڈ ہے وہ لوگوں کے اس سے تو نہیں ہے سیلیکشن سے تو نہیں ہے نا وہ آئین گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے اب جس نے بھی رہنا اگر اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کہتے کوئی برا لیکن یہ کہ جب تک کھولو کیا جا رہا تھا تب سب کچھ تھا اس سے پہلے عمران خان گئے تھے اس سے پہلے نواز شریف سب جاتے رہے ہیں اب اگر کوئی ایشو اٹھاتا ہے کہ پاکستان کے پرائیم منسٹری کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ایشو سب کے ساندھے ہیں کبھی کسی دور میں ایسے ہوا ہے کہ یو ایس کا وزٹ ہو ہمارے کسی منسٹر کا یا گورنمنٹ آفیشل کا وزٹ ہو یو ایس کا اور اس کے ساتھ سیلپیز لی جا رہی ہیں اور ایون سیلپیز بھی لے رہے ہوں وہاں کے کانگرسمن وہاں کے جو ان سے پولٹیشن ہے وہ کھڑے ہو کہ سیلپیز لے رہے ہوں کبھی ایسا ہوا ہے دیکھیں عمران خان اس سے پہلے گئے آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ان کے ساتھ اس طرح سے سیلپیز بغیرہ تو نہیں دیکھیں ایمیج نسان بناتا بھی خود ہے گیراتا بھی خود ہے لیکن آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنے کہ سب آ کر کھڑیوں کے سپیشل ان کے لئے اور مران خان اپنی جگہ پہ بیٹھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ہمارے ان سے پہلے بھی کئی جو پرائیم منسٹر ہیں جو دورے پہ گئے ہیں میں نظیر بھٹو کو دیکھ لیں آپ کتنی لوگوں نے رسپیکٹ دی بیسکلی اس وقت جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے پرابلم ساری اس ویسے کیلئے میٹر وہ کرتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی یس ڈیفینلٹی کہ ہم لوگ آپس میں اس طرح سے ہیں کہ جب کوئی کانون ہی نہیں کوئی آئین ہی نہیں ہے تو ڈیفینلٹی